اسلام علیکم نادی پروگرام آج مبارک کے ساتھ عدالتی سسٹم پاکستان کا جو ہے آپ سب کے سامنے سائفر کا اس وقت جو مقدمہ عمران خان کے گلے میں ڈالا گیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہے بارہ دفعہ کے جناب یہ خود کمرجوید باجوہ ہے یا پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھا ان کے بیانات کیا تھے پھر یہ کہا گیا کہ سائفر لیگ کر دیا گیا طاقتوار حرکوں نے وہ بھی عمران خان کے گلے میں ڈالنے کی کوشی کی اور ابھی تک کوشی جاری ہے جس جاج کے پاس یہ کیس تھا اسے جاج نے یہ کیس سننے سے انکار کر دی کیوں انکار کیا ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے آج ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی عدالتیں ان کے کیس سے چلتے دو عدالتوں میں پڑے ہیں مگر حدایات کہیں اور سے آتی ہیں اوپر سے حکم آتا ہے کہ اس کو تین سال جیل سنا دو وہ سنا دیتے ہیں اس کو گرفتار کر لو وہ کر لیتے ہیں پرویزل آئی ہے عدالت کہتے ہیں اسے گھر جانے دو اس کے باوجود اس کو گرفتار کر لیے جاتا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اب جو یہ سائفر کے جاج صاحب ہیں ان کو حدایت یہ ملی وہاں سے کہ آپ نے جتنی جلدی ہونا یہ مدہ اس کے گلے پہ ڈال کے اگلی سزا آپ نے سنا دینا ہے یہ اندر کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب جھج صاحب نے سوچا کہ دیکھے نہ میں نے یہ کیس سننا ہے اور نہ ہی میں نے سزا سنانی ہے کیونکہ یہاں پہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وجہ سے جائش صاحب نے انکار کیا نہیں جائش صاحب نے جو دلاور کا تماشا دیکھا انگلینڈ میں ہم آئیوں دلاور کو سوشل میڈیا پہ جس طرح لوگوں نے لانتان کی پھر جنہوں نے اس کی اچھی خاصی یہاں پہ چطرول کی ان کے اوپر کیس بنائے گئے دہشت گردیدی کے پاکستان میں اور جو ہمائیوں دلاور ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بی 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 رکھ سے لہدہ ہو گئی اور بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں تو اس بار اس جھج نے یہ سوچا کہ میں اگر ان کے کام آ جاؤں گا اس وقت اور تو کل کو یہ مجھے بھی کسی دوسرے ملک بجوال دیں گے یا ہو سکتا ہے بعد میں مجھے ہارٹ ٹیک ہو جائے ہو سکتا ہے میری کار کو کوئی حادثہ پیش آئے جائے ہو سکتا ہے میں بھی کہیں غائب ہو جاؤں ملوں نہ تو اس وجہ سے جاج صاحب نے کہا جناب کہ میں چاہتا ہوں معذرت آپ کوئی اور وفادار بندہ لائیں اور اس کے سامنے یہ کیس رکھیں یہ ہماری جو وہاں پہ آپ سب کی علم میں کہ عدالتوں کی حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو گیم چال رہی ہے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے سوچا یہ ہے کہ یہ سیاستگان جو ہیں ان کو استعمال کریں جو چور ہیں جن کے اوپر اپنے کیس ہے دھائیں بائیں کے اور ججوں کو استعمال کریں اور ان سے فیصلے کروا کے سزائیں دلوائیں یہ اندر کی کہانی ہے اب کئی ججوں کو دمکی دی جائے گی کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو آپ کی بیوی کو اٹھا لیں گے آپ کی بہنوں کو اٹھا لیں گے آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے اور ان ججوں کو وہ مجبور کیا جاتا ہے کئی لوگ ہیں آج تک جو کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا ہے اچھا بلا تھا کوئی کہتا ہے جناب ٹھیک تھا پولیس انسپیکٹر بھی ایسے ہیں کسی نے کہا پولیس انسپیکٹر نے اگر کہ جناب آپ مجھے ان گاڑیوں کی اجازت لینے جو طاقتور لوگ ہیں تو خود کے شملے رکھ جائیں گے بعد میں اس پولیس آلے کو بھی ہارٹ ٹیک ہو جاتا ہے تو اس طرح کے حادثات پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں مگر دوسرے مالک میں جو لوگ یورپ بغیرہ میں آجاتے ہیں ان کو یہ حادثات پیش نہیں آتے یہاں کیونکہ وہ سیف ہوتے ہیں اب ایک نیا جج ڈونڈا جا رہا ہے جو یہ کیس سنے گا اور اس کا بندباس پہلے کیا ہوگا اس کی ویڈیو شویڈیو بنی ہوگی اس کی ویڈیو بنانے کے بعد پہلے اس کو کنٹرول کیا ہوگا کوئی پیسہ پیسہ بھی دیا جائے گا کوئی مہنگی گاڑی بھی دی جائے گی کوئی اس کی زندگی جو ہے پہلے سبز باغ دکھائے جائیں گے اور بعد میں جو ہنم بنائی جائے گا میں بھرکو سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے جائج صاحب یہ قربانی دیتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس سائفر کیا کیس عمران خان پہ یہ لوگ ڈال رہے ہیں وہ سائفر جو ہے وہ بالکل تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلے سیکیورٹی جو کونسل تھی ان کی وہاں پہ ان کا جلاس ہوا میٹنگ ہوئی اس میں بقیادہ طور پر یہ بتایا گیا کہ جناب ہمارے جو خالات ہیں یا عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مشکلات پیش آ رہے ہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم انہوں نے دوسرے بیانات شروع کر دیا عمران خان کے خلاف اور پھر عمران خان کے اوپر یہ کیس ڈال دیا میں نے شروع میں آپ کو پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہ ایک کیس ڈالیں گے پھر دوسرا ڈالیں گے پھر تیسرا ڈالیں گے جس طرح انہوں نے عمران خان کے اوپر ایف آئی آر درج کی ہوئی ہے اسی طرح اس کے کیس بھی یہ کھولیں گے اور کھولنے کے بعد یہ سزائیں سناتے رہیں گے واقعی کی زندگی جو ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے اور وہیں پہ کبھی کسی ڈالت کا چکر لگائے کبھی کسی ڈالت کا چکر لگائے اور اس کی زندگی جو ہے واقعی ہم اپنے کنٹرول سے چلائیں اپنے سسٹم سے چلائیں آج بھی مجھے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ چھوڑ دیں گے تو میں نے کہا کافی مشکل کام ہے کیونکہ کافی مضبوط لوگوں سے عمران خان کا پنگا پڑ گیا اور عمران خان نے دشمن کافی بنا لی ہے دو اس کام میں اللہ کرے کہ چھوڑ دیں عمران خان کو مگر جس طرح کے حالات آپ آقصہ میں نظر آ رہے ہیں پورا ملک جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہا ہے لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ جس طرح وہاں غربت فلاس میں آہستہ آہستہ ایسے پھنستے جا رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے اسی طرح عمران خان کا نکلنا بھی ان مقدمات سے مشکل ہے جس طرح پورے ملک کو پہاڑوں کو دور میں پہنچانے کا تہیہ کیا گیا ہے اسی طرح یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی راستے سے اٹھانے کے لیے آپ سب کے سامنے ہیں کتنی دفعہ اس کے اوپر وہ حملے ہوئے کبھی قاتلہ نہ حملہ کبھی اسے زہر دینے کی کوشی کی کبھی کچھ کبھی کچھ بہرحال ابھی تک تو یہ پتہ چال رہا ہے کہ نئے جج کو لانے کی تیاری کی جاری ہے شام کو کوشی کریں گے کہ آپ کو حلات حاضرہ میں اور بھی بتائیں میں آج تک ٹریبل پہ ہوں تو مختصر رپورٹ آپ کو پھر بھی دیتا رہتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلیرے ہمارے ساتھ ملتے ہیں نئے پروگرام اللہ حافظ